موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے تو یہ ویلوگ جو میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ ویکنڈ کا ہے اور یہ کچھ دن پہلے کا ویلوگ ہے اور یہ ہم لوگ باہر ڈینر کرنے کے لئے گئے تھے ہم گئے تھے ایف سیون میں چیزیس پہ اور کافی ٹھنڈ تھی لیکن جتنی ٹھنڈ آج کل بھڑی ہے اس سے کم تھی اور وہاں پہ کافی زیادہ رش ہوا تھا سو ہمیں لگ کے لئے جو ہے وہ ٹیبل مل گیا تھا اور یہاں پر جی ہم نے پیزاز اور پاسٹا آرڈر کیا تھا اور ان کا پاسٹا بہت مزیک ہے اور ان کا کراؤٹرس پیزا آپ لوگ میری ریکیمنٹیشن پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد ہم ایف سیون میں ہی کافی لینے کے لئے آئے تھے یہاں سے ہم نے ایک آت بار پہلے کافی لیا ہمیں بہت پسند آئی تھی اس کی جو لوکیشن ہے یہاں پہ جو ایف سیون میں ڈالر سٹور ہے اس کے بالکل سامنے ایک کارنر پہ یہ جیولر کی جو مارکیٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ ایک انکل ہوتے ہیں تھوڑے ایجٹ سے تو یہ ان کی ہے کافی سٹور اور بہت مزے کی کافی بناتے ہیں وہ آپ سے پوچھ کے کہ آپ کو کتنی کافی سرانگ چاہیے یا میڈیم چاہیے اور شوگر کتنی اور اس میں پھر وہ کریم ایٹ کرتے ہیں چوکلیٹ پاوڈر ایٹ کرتے ہیں بڑی اچھی سے میں نے بہت مزے کی کافی بنائی تھی اور اتنی تھرن میں اگر آپ کو بیٹ کیے بغیر مطلب خود سے بیٹ کیے بغیر محنت کے بغیر کافی مل جائے تو آپ کو اور کیا چاہیے خیر جی اس کے بعد میں نے جو پھر ویلوگ ہے وہ نیکسٹ ورننگ سے سٹارٹ کیا تھا یہاں پر میں فاطمہ کو سکول بھیج کر اس کے بعد اپنا ناشتہ بنا رہی تھی اور آج میں بنا رہی تھی اپنے لئے اوٹس اور یہ میں پہلے بہت زیادہ سمر میں میں نے یہ اوٹس بہت زیادہ کھائے ہیں کیونکہ تب میرا بلکل بھی دلنے کرتا تھا بریڈ اور اس طرح سے کچھ پراتھا بریڈ لینے کا تو پھر میں یہ کھا دی تھی یہاں بھی جی میں نے رات کو چیا سیٹس جو ہیں ان کو سوک کر کے پانی میں رکھ دیا تھا اب یہ صبح بلکل جھلی جھلی سوئے میں اور اوٹس کو میں نے پانی مطلب میں نے دو سے تین چمچ جو ہیں وہ ڈرائی اوٹس لیے اور اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑے سے پانی میں کوک ہونے رکھ دیا without any sugar without any salt آپ نے اس کو بہت سمپل کوک کرنا ہے اور جب یہ اس طرح سے کوکڈ ہو جاتے ہیں یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو بول میں نکال کے اس میں دودھ ایٹ کرنا ہے آپ نے اس کو یاد رکھے گا دودھ میں کوک نہیں کرنا ورنہ یہ weight gain کروائیں گے آپ کا بہت زیادہ اور بہت heavy ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے بہت بزے کی بنتے ہیں بس پھر میں نے اس میں دودھ ڈال کے تھوڑا سا جتنا آپ کو مطلب اس کو رکھنی ہے اس کی consistency آپ اتنا اس کے اندر ملک اٹ کریں مجھے ذرا گاڑا گاڑا سا پسند ہے بوریش تو میں پھر ایسی بناتی ہوں اور بس اب میں اس کے اندر ساتھ چیا سیٹس اٹ کروں گی چیا سیٹس میں نے اس میں پورس ٹائم اٹ کیا تھے بسکلی میں چیا سیٹس میں وہ کچھ عرصے سے یوز کر رہی ہوں بہت میں ان کو ایسی پی لیتی تھی سوکی ہے لیکن اس میں میں نے ڈال لیتی جو بڑے اچھے لگے اور یہ فروزن سٹوبریز ملائی بھی تھی بہت اچھی تھی یہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی تو یہ بڑا مزے کا میرا ایک پریکفاسٹ جو ہے میل بن گیا تھا اور سٹوبریز کا جو فلیور تھا وہ بہت اچھا آ رہا تھا میں نے ایک بار پہلے بھی ٹرائے کیا وہ میں نے کیا تھا میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اس کے ایک ویڈنگ میں ان کو رات کو سوک کر کے رکھ دیا تھا سٹوبریز اور چیا سیڈز اور اوٹس کو وہ مجھے اتنا کوئی مزے گا نہیں لگا پھر اب چلتے ہیں لنچ کی طرف تو لنچ میں آج میں بنا رہی تھی مسالہ بھرے ٹینڈے آلدھو ٹینڈو کا موسم نہیں ہے بٹ یہ تھا کہ مجھے کیشنگ کیری میں ہمیں ٹینڈے مل گئے تھے اوپر سے ہاف آپ نے ان کو کٹ کرنا پھر اس کے بعد میں نے املی کا پلٹ لیا اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر ایڈ کیا ہے ساتھ ہی میں اس کے اندر دھنیا پاورڈر ایڈ کر دوں گی یہ کریشٹ ہے یہ بھاریک نہیں ہے اپنے کریشٹ ہی ایڈ کرنا ہے اس کے ساتھ میں میں اس کے اندر ہلدی ایڈ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کے اندر زیرہ اور اجوائن بھی ایڈ کروں گی ابھی آپ ساتھ ساتھ ویڈیو میں دیکھتے جا رہے ہیں جو جو بھی میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں وہ میں نے ساتھ سارے ریسیپی ریکارڈ کی تھی اور اس کے اندر بہت ہی ایکسٹر کھٹے ہو جائیں گے کیونکہ بعد میں جب یہ کوک ہونے ہے تب بھی اس کے اندر سپائسیز بھی چانے ٹماٹر بھی ڈلنے تو آپ نے کی بیلنس اپنے ٹیسک اکورڈنگ رکھنا میں یہاں پہ جو آئیس کیوب ٹرے ہوتی اس میں ہم نے املی کی کیوب بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو میں نے دو کیوب املی کے لیے تھے اور اس کے بعد باقی میں مسالے جو ہیں وہ نورملی تھوڑے تھوڑے جو ہیں وہ میں لے لیا تھے ٹینڈوں کے حساب سے تو اب میں کو اچھا سے مکس کروں گی اور اس کے با جب سارا چھا مکس ہو جائے تو میں اس کو ٹینڈوں کے اندر ہم نے کٹ لگائے تھے فور کٹ کیے تھے اس کے اندر یاد دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میں کٹ لگائے اس کے اندر میں مسالہ بھر دی جاؤں گی آج میری جو امیلی تھوڑی سی لیکوڑی زیادہ ہو گئی تھی لیکن اگر تھک ہو زیادہ درامت پر چلے جاتے خیر یہ بہت اچھے بنے تھے مسیحہ تھا آؤٹ آف سیزن تھے تو مجھے ان کو تھوڑا سا زیادہ کوک کرنا پڑا ورنہ یہ 5 10 منٹ میں سٹیم بہت اچھے گل جاتے جاتے اچھا جی اب میں نے یہاں پر جی انیان لیا ہے دو میڈیم سائز چوب کیا تھوڑے سے آئلے میں پرائی کر رہی ہی براون نہیں کرنا بس ہلکا سوٹے کرنا جب ان کا کلر ہلکا سا چینج ہوچا ہے آپ نے چینجر گرلک پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر کے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر کر دینا ٹماٹر میں نے یہاں پہ تین لے لے تھے چھوٹے سائز کی میڈیم سائز کی ٹماٹر ہے تو آپ دو سے تین لے لیں اور پھر میں نے جو ٹماٹر کو فریز کیا ہوتا ہے تو میں نے ان کو پیل کر پھر میں نے ان کے کیوبز کٹ کر لیے جو فریزر ٹماٹر ہوتے جیسے آپ باہر نگالیں گے فریزر سے تو وہ باہر آتے ساتھ ہی فٹا فٹ سے پیل ہو جاتے ان کو اتنا مشکل نہیں ہوتا پیل کرنا تو یہاں پہ میں نے اس کے بعد ٹماٹر کو اٹ کیا ہے اور میں اس کے اندر مسالہ اٹ کروں گی مسالہ اگین آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے ٹینڈو میں بھی لگایا تو آپ نے اس کے اکورڈن اب ہلکا ہلکا سا جتنا ریگلر ہنڈی میں ڈالتے اس سے ہلکا رکھنا ہے جو اس میں مسالوں مجھائے گی نمک میچ حلدی دھنیا اور بس وہی بیسک چیز ہیں کوئی مطلب ایکسرا نہیں آپ نے اس میں زیادہ چیز میرے ہزبن جائے ہوں ایسے ٹینڈے نہیں کھاتے اگر آپ گوشت میں ڈالیں گے چکن میں ڈالیں گے یا ایسے انہیں دیں گے تو ٹینڈے کبھی بھی نہیں کھائیں گے بہت وہ یہ موسیقی جب مسالہ اچھا سب بھننے کے باز آئل چھوڑ دے گا تب ہم اس کے اندر جو نیکس ٹیپ ہے ہمارا وہ ہے کہ ٹینڈے آٹ کرنے ہیں ٹینڈوں کو میں مسالہ لگا کے کم از کم دو گھنٹے کے رکھا تھا ایک سے دو گھنٹے لازمی رکھیں تاکہ اس کے اندر تک مسالے کا جو ٹیسٹ ہے وہ رچ بس ہے مطلب اگر آپ صبح اٹھیں اور بریک فاسٹ کے بعد آپ ساتھ ہی مسالہ لگا کے رکھتے ہیں آپ باقی کام کریں صفائی بغیرہ میٹ سے کروانے یا بلتند دھونے جو کریں اس کے بعد آپ ٹینڈے مرینیٹ بنائی تھی ساتھ اس پہ میں نے بٹر ایٹ کیا تھا اور اس کو میں کھانا کھلانے لگی تھی اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے میں اسے ہومورک کر رہی تھی پھر اس کے بعد وہ اپنے چاجو کے ساتھ مارکٹ گئی اس کو بہت زیادہ مارکٹ جانے کی کریونگز ہو رہی تھی کہ میں جاؤں اور کچھ لے کر آؤ اتنے دنوں سے بھارش ہو رہی تھی تو ہم نے اسے باہر نکالا تھا لیکن آج پھر ہم نے اسے باہر بھیجا اور اس کے بعد میں فاطمہ کی جانے کے بعد تھوڑا سا ہیٹر انجوائی کر رہی تھی کہ ابھی وہ گئی لیا تو میں دو منٹ کے کرائی بھی تھی ڈان کے اور یہ بڑے مزے کے لہوری نان اور بہت سوفٹ ہیں اور اچھے فریش لگتے ہیں تو یہ بس پھر میں نے اس کو جلدی سے لائٹ سا آئل لگا کر اس کو سیک دیا تھا اور ساتھ میں نے اس کے لئے اوملیٹ بنایا تھا کیونکہ وہ نیپ نہیں لیتی لیکن اگر وہ نیپ لے لینا سکول سے آکھ رات کو بہرہ بجے تک جاگتی ہے پھر اسے صبح اٹھا نہیں جاتا تو ہم نے اس کی روٹین بنائی ہے کہ صبح آٹھ بجے اٹھتی ہے اور سکول سے جب آتی ہے تو لنچ وغیرہ کر کے اس نے تھوڑا کھل اپنے کھانے میں تھوڑا سا ڈائیٹ اور پرہیز کا خیال رکھ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی میرے ساتھ کچن میں کھڑے ویت تھے اچھا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کچن میں کام کر رہے اور ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہو اور گبی شپ پہ مار رہے مجھے تو مارننگ میں اس کے اندر سیلیڈ بیٹ کر دوں گے بس جی اب ہو گیا ہے رات کا ٹائم یہاں پہ میں گرین ٹی انجوائے کریں ویڈرائی فروٹس اور ویلوگ میں اپنے ہاں پہ انڈ کروں گی اور فاتما جو وہ سو گئی تھی بس آپ سے ملوں گی میں نیکسٹ ویلوگ میں اپنے رکھئے گا تب تک بہت زیادہ خیال اور میری فیملی کو رکھئے گا دعا میں یاد تب تک اللہ حافظ